اسلام علیکم یاسمن مخان چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں رمضان اسپیشل کے ریسپی ہے تو یہ رمضان اسپیشل لیکن یہ ایک نوابی ریسپی ہے یہ نوابوں کے ٹائم سے بنتی چلی آرہی ہے لوگوں کو بہت زیادہ یہ پسند آتی ہے تو آج کے ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس میں نرگیسی کوفتوں کی یہ بلکل نوابی سٹائل میں ہم اس کو بنا کر کے تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ریڈ میٹ کا سات سو گرام قیمہ لے لیا ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تاکہ یہ بلکل جڑنے لائک ہو جائے اس طریقے کا ہونا چاہیے تاکہ جب ہم کوفتیں بنائیں تو یہ پھٹے نہیں یہاں پر تھوڑا سا قیمہ الگ سے رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر میں نے چار سے پانچ ہری مرچے بھی گرائنڈ کر لی ہیں تاکہ جو کوفتیں ہمارے اچھی طریقے سے بائنڈ ہو جائیں باقی کی چیزوں میں میں ڈالتی جا رہی ہوں اور آپ کو بتاتی جاؤں گی کیونکہ ہم اس کو بنا رہے ہیں نرگی سی کوفتیں تو اس کے اندر جائے گا انڈا تو یہاں پر میں نے چھے انڈے لے لیا ہے ان کو ہارڈ وائل کر لیا ہے اس کے علاوہ اس کا چھلکہ ہٹا دیا ہے اب اس کے اندر ہم مکس کر لیں گے تھوڑے مسالے تو سب سے پہلے جو ہم ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ پاورڈر وان فور ٹی اسپون کالی مرچیں کوٹ کر کے لے لی ہیں اور ہاف ٹی اسپون ہی ہم نے یہاں پر بھون کر کے زیرہ لے لیا ہے ہاف ٹی اسپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ہاف ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے سالٹی سے آپ ہم نے ٹیسٹ کے اکارنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک میڈیم سیائز کی پیاز ہے اس کو میں نے گرائن کر لیا ہے اس کا پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی قریب ایک ٹی بل سپون ہم اس کے اندر جنجا گالک پیسٹ کا بھی یوز کریں گے چار سے پانچ ٹی بل سپون ہم نے یہاں پر بھونے ہوئے چنوں کو گرائن کر لیا ہے اس کا ہم نے پودر بنا کر کے تیار کر لیا ہے اگر آپ کے پاس میں بھونے چنے نہ ہو تو آپ بیسن کو بھون کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور جو کوفتیں ہیں آپ کے پھٹتے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تقریباً ٹو ٹی بل سپون کے برابر پیور گھی اگر پیور گھی نہ ہو تو آپ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھے سے اب ہم مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے کافی سارا ہرہ دھنیا تو تقریباً میں نے ایک مٹھی اوپر تک بھر کر ڈال دیا ہے اس میں ہرہ دھنیا اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم بائن کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھیں قیمہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو انڈے کے دو پیس کر سکتے ہیں میں ایک ہی پیس کے اندر بناوں گی تو یہاں سے ہم اتنا پوشن لے لیں گے جتنا کہ یہ ہمیں بنانا ہے تو اسے ہاتھوں پر ہلکا سا گریز کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پہلے ایس طرح سے کریں اور اس کو پھر فلیٹ کر لیں ہاتھوں پر اس کو بڑا سا فلیٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کے اندر انڈے کو اچھے سے insert کر پائیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ لیں گے ہم ایک انڈا اس طرح اور اس کو چاروں طرف سے اس طرح کریں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوشن تھوڑا سا کم ہے تو اس کو اوپر سے تھوڑا سا آپ اس طرح سے لے کر یہ دیکھیں اس طرح تو آپ ایسے بھی اس پہ لگا سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا تاکہ یہ اچھی طریقے سے بائنڈ ہو جائے گا چاروں طرف سے یہ دیکھیں اب ہاتھ پہ ہم تھوڑا سا پھر سے پانی لگا لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اس طرح سے دبا دبا کر لیں گے اور اس کو اوپر سے بلکل چکنا کر دیں گے تاکہ اس پہ جو کریما ہے وہ ہٹے نہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بنا بنا کر کے پہلے ہم رکھ لیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو پکانا شروع کریں گے تو دیکھیں سارے کوفتے بنا کر کے ہم نے تیار کر لیا ہے کچھ کوفتوں کو میں سادہ بھی بناتی ہوں کہ اگر کوئی یہ نہ کھانا چاہے تو سادہ کوفتے کھا سکتا ہے تو اب آئیے بناتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ گریوی کے لیے ہم نے کیا مسالے نکالے ہیں تو مسالوں میں میں نے یہاں پر لے لیا ہے کچھ کھڑے گرم مسالے ہیں تو یہاں ایک ٹی سپون میں نے کھڑا گرم مسالے لیا ہے جس میں لاؤنگ کالی مرچے چھوٹے الائچی ایک بڑی الائچی ہے اور ہاف ٹی سپون زیرا ہے دو تین پیس ہم نے یہاں پر سینیمن اسٹکے لے لیا ہے سادھی ہم نے ایک ٹی سپون سالٹ لیا ہے اسے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورنگ کمیہ زیادہ کر لیں اور ایک ٹی سپون ریگولر والی ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور ایک ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر اور ون این ہاف ٹی سپون کے برابر ہم نے یہاں پر کورینڈیا پاورڈر لیا ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میں ڈالتی جاؤں گے اور آپ کو بتاتی جاؤں گی پیسل کے اندر ہم نے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہے یہ وہی آئل ہے جس کے اندر سے ہم نے پیاز کو گولن براؤن کر کے باہر نکال لیا ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے کھڑے گرم مسائلے ڈالیں گے ہلکا سا کریکر کریں گے بہت زیادہ تیز نہیں کرنا ہے اور ساتھی ہم اس کے اندر تیز پات کے پتے ڈال دیں گے تو یہاں پر میں دو ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا ہی کریکر کریں گے ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیازیں جس کو ہم نے گرائن کر کے پیسٹ بنا لیا ہے وہ ایڈ کر لیں گے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہی کوک کریں گے اور ساتھی ساتھ اس کے اندر جھنگا گالک پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر جب کھڑے گرم مسائلے ہم ڈالتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بلکل بہت ہی تیز والے آئل میں ہو ہلکے ہلکے سے جب یہ پکتے ہیں تو اپنا فلیور ریلیز کرتے رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ تیز آئل میں ڈالے جائیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے وہی مسائلے جو ہم نے آپ کو مینشن کیے ہیں پیاس کو ہمیں یہاں پر گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا تو اب اس مسائلے میں تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اسے اچھے سے بھون کر تیار کریں گے تو دیکھیں مسائلے کو بھونتے ہوئے تقریباً ہمارے دس منٹ ہو گئے ہیں مسائلے میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر بھی بھون لیا مسائلہ ایک دم سے دانے دار بھونہ ہونا چاہیے تو یہ ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک بڑے سائز کی پیاس لی تھی میں نے اس کو ہم نے گولڈن براؤن کر لیا اس کو باہر نکال لیا اسی کا اوئل ہم نے بعد میں یوز کیا ہے اسے اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تقریباً 200 گرام کے برابر دہی لیا ہے اور اس کو میں نے بیٹ کر لیا اور اسے اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے اور جلدی سے چمچ چلائیں گے تاکہ دہی آپ کا پھٹے نہ اب اسے ایک سے دو منٹ اور کوک کر لیں گے تو دیکھیں ایک سے دو منٹ مسائلہ کو ہم نے پھر سے کوک کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم کوفتے لگا دیں گے تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے ہرا دھنیا اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر کوفتوں کو لگا دیں گے اس طرح سے تو اس کو بہت ہی آرام سے آپ اس طرح سے رکھیں تو دیکھیں ہم نے اس کے اندر کوفتوں کو لگا دیا ہے اس کے اندر ہم تقریبا دو ٹیبل سپون کے برابر پانی ایٹ کر دیں گے اور یہی پر ہم کھڑے رہیں گے دو منٹ کے بعد میں ہم اس کا ہینڈل اٹھائیں گے اور اس کا طریقے سے ہلائیں گے تو پہلے ہم اسے دو منٹ کوک ہو جانے دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑے سے سیٹل ہو جائیں تو دیکھیں دو منٹ کے بعد میں ہم اس کا ہینڈل پکڑیں گے اور اس طریقے سے ہلا دیں گے تاکہ اس کی جو دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اوپر نیچے ہو جائیں گے ہمارے کوفتے اس کو ہلانے کی ضرور نہیں پڑے گی پچھ اسی طریقے سے آپ اس کو ہلا دیں اور دو منٹ کے بعد میں پھر اس کی سائیڈ خود ہی چینج ہو جائیں گے جب ہم اس طریقے سے اس کو ہلا دیں گے اس میں بلکل بھی چمچ نہیں لگا کیونکہ کچھے ہیں ہمارے کوفتے اور اوپر انڈے کے اوپر چڑے ہوئے ہیں تو یہ بلکل ہٹ سکتے ہیں تو اس بات کا بہت ہی خیال رکھنا ہے اس میں ہم میڈیم فلیم پر ہی پکاتے رہیں گے تقریباً دو تین منٹے سے اور کوک کریں گے تاکہ مسالے کے اندر جو اس کا پانی آیا ہے ہمارے کوفتوں کا وہ بلکل خوشک ہو جائے اس کے اندر خوشبو تو آ جائے اس کی سمیل ختم ہو جانی چاہیے ہمارے کوفتوں کی تو دیکھیں ان کو اس طریقے سے ہلا ہلا کے ہم نے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے کوک کر لیا ہے تو سارے جو کوفتے ہیں اچھی طریقے سے پک گئے ہیں مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اس میں بلکل بھی نہیں رہے گی اگر آپ نے اس طریقے سے کبھی نہیں بنائے ہیں تو ضرور بنا کے دیکھئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم پانی آئٹ کریں گے کیونکہ اب کوفتوں کو ہم گلانے کے لئے اور گریوی جتنے چاہیے اس کو ہلکے ہاتھوں سے میکس کر سکتے ہیں کیونکہ کوفتے ہمارے بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انڈوں سے باہر آنے لگتے ہیں یہ ہمارے کوفتے دیکھیں اس طریقے سے تو آپ گھبرائیں نہیں کیونکہ انڈا جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ چکنا ہوتا ہے تو قیمہ اس پہ سے ہٹ جاتا ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے اس بات سے کچھ بھی تو اسی لئے آپ پریشان نہ ہو اب اسے ہم لیٹ کور کریں گے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لئے اور کوک کر لیں گے میڈیم فلیم پر دیکھیں سالن کو پکتے ہوئے ہمارے تقریباً پندرہ سے سترہ منٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر میں نے تین سے چار ہر ہی مرچے ایٹ کر دی تھی کیونکہ اس کے اندر تھوڑا تیکھا پن کم تھا اور کوفتے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے تیکھے تیکھے سے اچھے لگتے ہیں اب گیس کا فلیم ہم آف کر لیں گے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کنسسٹینسی ایک دم سے پورفیکٹ ہو چکی ہے بلکل ایسے ہی مسالہ ہونا چاہیے جب نرگیسی کوفتے ہم پکاتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ پانی نہیں یوز کرتے مطلب کہ گریوی بہت زیادہ پتلی نہیں ہوتی ہے اور اب ہم فلیم آف کر لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا ہارا دھنیا اور ساتھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر اور فلیم آف کرنے کے بعد میں اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ بہت ہی مزدار ہمارے نرگیسی کوفتے بن کر تیار ہوئے ہیں اسے آپ اپنے گھر میں آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے بنایا ہے اس طریقے سے جو کوفتے ہوتے ہیں وہ بھڑتے بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ مزے کے بھی بن کر تیار ہوتے ہیں تو بنائیے کھائیے رمضانوں میں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں انجائی کیجئے اگر ریسی پی پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں حاضر ہو جاؤں گے ایک نئی اور آسان ریسی پی میں تب تک یہ لیے رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ